الحمد للہ رب العالمين و العقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرہ و عامرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليكم يا رسول اللہ وَعَلَى عَلِقَهَا وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ بہت محترم بزرگو اور دوستو اس بہت خوبصورت گاؤں کے رہنے والو آج ہم یہاں پر آپ کے اس گاؤں میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک دو آیات کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کریں گے سبحان اللہ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم قرآن حکیم کو سمجھے گے نہیں تو اس وقت تک نہ ہمارے اقائد میں پختگی آسکتی ہے نہ ہمارے یقین میں پختگی آسکتی ہے نہ ہمارے عمال میں درستگی آسکتی ہے سبحان اللہ میشہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کافی عرصہ سے ہم سلسلہ وار درست قرآن مجید کو بیان کر رہے ہیں بیس سات سے الحمدللہ اور ابھی ہم سورہ نساء کی ایک سو نو آیات تک پہنچے ہیں سبحان اللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں قرآن حکیم کی آیات اور ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جہاں تک ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بزرگوں تک اللہ کریم کا یہ پیغام پہنچے تو وہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہماری طرف کتنا قیمتی ایک پیغام بھیجا ہے سبحان اللہ اور جمعہ تل مبارک کے خطبہ میں ایک سو آٹھ آیت کو ہم نے بیان کیا اس میں اللہ تعالی نے بندے کو بندے کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس کی زندگی کے بڑے اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رحم فرمانے والا پائے گا اور پاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے انسان پر کھلے ہیں اور جب بھی کوئی لارڈ کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لارڈ کے واپس اپنے رب کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے گناہ کر کے آیا ہے اس کی مقدار اللہ رب العزت نے نہیں بتائی کہ وہ کتنی مقدار میں گناہ کر کے آئے تو ہم اس کو بخشیں گے اور اس حد سے آگے بڑھے تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے اللہ کریم نے بس ایک کھلا دروازہ رکھا ہے وسیع میدان رکھا ہے کہ کوئی جتنے بھی گناہ کر کے لائے ہم سارے اس کی سارے گناہوں کو بخش دیں گے صرف بات یہ ہے کہ وہ ہماری طرف آئے تو صحیح سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے کہ اے بندے تو کسی وقت تو لوٹ کے آ تو کبھی تو میرے پاس آ کبھی تو مانگنے کے لئے میرے پاس آ اب میں تجھے نوت آ کروں تو پھر کہنا اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سو یہ ایک سو دسویں آیت کا مفہوم تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبْهُ عَلَى نَفْسِ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عمل سو یعنی برے عمل اور ظلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمل سو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اس عمل کا نقصان دوسروں کو ہوتا ہے اور عمل ظلم کا جو نقصان ہے وہ کسی دوسرے صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے اب یہاں پر امر بریزت نے اسم کے بارے میں فرمایا اور اسم کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو اللہ کریم اس گناہ کبیرہ کی ڈیفنیشن بیان کرتے ہوئے اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اس کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَقْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبُ لِنَفْسِهِ يَقْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ کہ اور جس نے کوئی گناہ کبیرہ کمایا گناہ کبیرہ کیا تو يَقْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ تو وہ اس نے اپنی جان پر کے لئے کمایا وہ گناہ اس کی اپنی جان پر پڑے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ رب العزت بہت زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے یعنی کہ تین طرح کے گناہ ہوگے ایک وہ گناہ جو انسان کو اپنی ذات تک لے کے جاتا ہے ذات تک نبید ہوتا ہے ایک وہ گناہ سغیرہ جو انسان کا کوئی دوسرے تک وہ پہنچتا ہے اور تیسرے اس میں وہ گناہ وہ گناہ کبیرہ جس کو کرنے سے اللہ رب العزت نے حکم اس کو منع فرمایا ہے یاد رکھیں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کو کرنے سے اللہ رب العزت نے حکم منع فرمایا ہے جیسے کہ چوری یہ گناہ کبیرہ ہے قتل گناہ کبیرہ ہے اور دوسرے اللہ حضر وہ گناہ جن کو اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم منع فرمایا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور ان میں سے بعض گناہ جو ہے وہ ان کی سزا مکرے رہے اور بعض گناہ جو ہے ان کا کوئی اضالت کسی اور طریقے سے کرنے کے بعد اس کے توبہ قبول کرنی جاتی ہے تو اللہ کریم اسی چیز کو بیان کرتے ہیں ارشاد وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ رب العزت بڑی بڑے گہرے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے یہ اس نے اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق لوگوں کو گناہ کبیرہ سے اس لیے حکم منع کیا ہے جن کی وجہ سے اس پورے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے ہر وہ گناہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے ان میں سے ایسا گناہ جو معاشرے کے اندر فساد پھیلا دیتا ہے معاشرے کے نظم زبط کو تباہ و برباد کر دیتا ہے معاشرے کے اندر اکنارکی کی صورت پہ دعار کر دیتا ہے ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں ماشا اللہ مثلا کہ چوری جو ہے اس کو اس لیے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر فساد پھیلاتا ہے معاشرے کے نظام معیشت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے لوگوں کی محنت کی کمائی کو ایک پل کے اندر اجار کے رکھ دیتا ہے یہ گناہ پھیل جائے تو پھر کسی کا گھر محفوظ نہیں رہتا کسی کا مال محفوظ نہیں رہتا کسی کا اسباب محفوظ نہیں رہ سکتا اسی طرح قتل جو ہے قتل بھی پورے معاشرے کو تہو بالا کر دیتا ہے بہتا جس ملک کے اندر قتل کی ببا پھیل جائے قتل کا فساد پھیل جائے اس میں ہر وقت انسان کو ایک دھڑکہ لگا رہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا پتہ نہیں مجھے کو قتل کر دے گا میں مارا جاؤں گا میں واپس گھر لوٹ کے بھی آؤں گا یہ ایسا ہمارے اس پاکستان میں رہا ہے جب فسادات پھیلتے ہیں جب دھماکے ہوتے ہیں جب بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے جب مظلوم لوگوں کو اور نماز مسجد میں نماز پڑھنے اللہ کے سامنے حاضر ہونے والوں کو ایک بند دماکے اندر ان کے چیتھے اڑا دیے جاتے ہیں یا وہ لوگ بازار میں گئے ہوتے ہیں اور خریدوں فروقت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوران میں کوئی بند دماکہ ہوتا ہے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جس سے وہ بے گناہ اور معصوم لوگ مارے جاتے ہیں اس